بسم اللہ الرحمن الرحیم بندگی کا تعلق ہے اللہ کے کسی سے رشداری نہیں ہے اللہ سے کسی کے قرابت نہیں ہے رشداری نہیں ہے بندوں کا تعلق ہے بندگی اور عبادت کا تعلق یہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کی ہے ایمان کے ساتھ یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے اطاعت کی جائے تو اطاعت اور عبادت یہ ایمان کا تقاضہ ہے اس لئے امان دے کر ہم سے عبادت کا اور اطاعت کا تقاضہ کیا ہے اور اطاعت پوری کرنی ہے کتنی اطاعت کرنی چاہیے کتنی اطاعت کرنی چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا میں یہ سمجھایا کہ اللہ کے اطاعت کتنی کرو گے فرمایا اللہم اقسم لنا من طاعتک ما تبلغنا بہی جنت تک اے اللہ مجھ کو اتنی اطاعت نصیب کر کہ میں مجھ کو تیری اطاعت جنت میں پہنچا دے اتنی اطاعت کرنا کہ وہ اطاعت ہم کو جنت میں پہنچا دے جیسے مصافر کو جس جگہ تک جانا ہے وہاں تک اس کا ٹکٹ ہونا ضروری ہے اگر جدہ جانا ہے تو جدہ تک کا ٹکٹ اس کے پاس ہونا ضروری ہے جدہ ٹکٹ ٹکٹ ہوگا تو جدہ میں اتر جائے گا نہیں تو نہیں اتر سکتا تو جائے نہیں سکتا تو جنت میں جانے کے لئے کہ جنت میں جانے کے لئے اطاعت ضروری ہے اور کتنے اطاعت کہ اللہ مجھ کو اتنے اطاعت نصیب کر کہ وہ اطاعت مجھے جنت میں پہنچا لے اللہ نے مرنے کے بعد کی زندگی میں دو ہی چیزیں رکھی ہیں ایک جنت ہے ایک جہنم ہے تیشری جگہ نہیں ہے جنت ہمیشہ کی راحت کے لئے جنت ہے ہمیشہ کی آفت کے لئے جہنم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں وہ پروردگار وہ خدا جس نے اس کو زندگی دی ہے اس کی قسم کھا کر میں بات یہ کہتا ہوں کہ آدمی کے ماننے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزک بنے گا کہ موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا آدمی کا ٹھکانہ جنت بنے یا آدمی کا ٹھکانہ جہنم بنے تو جو جنت ہے میرے دوستو وہ اطاعت کے راستے سے ملتی ہے اس لئے کہا کہ مجھے اللہ اتنے اطاعت نصب کر کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں اس لئے میرے بھائیوں زندگی کا اصلی کام کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی بنے ہمارا مال ہماری جان ہماری نئیتیں ہمارے ارادیں سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابدہری کے اندر آ جاؤں یہ راستہ حق کا ہے یہ راستہ ہدایت کا ہے اسی لئے نبیوں کو بھیجا گیا ہے تاکہ زندگی اطاعت والی بنے شہابہ کرام نے یہ زندگیاں اپنی بنائی اور اطاعت کو کامل بنایا اطاعت کو کامل اور پورا بنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اور اللہ کی اور آپ کے اطاعت کریں گے وہ کہتے تھے کہ بیانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمع وطاع فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَتِ وَالْمَكْرَحِ وَالَا أَسَارَتٍ عَلَيْنَا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات مانیں گے یعنی اطاعت کریں گے کہ کس حال میں کہ ہر حال میں اللہ گریب بناوے تو گریبی میں آپ کی بات مانیں گے اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں آپ کی بات مانیں گے جی چاہے تو اللہ کی بات مانیں گے جی نہیں چاہے تو بھی اللہ کی بات مانیں گے بعض کاموں میں آدمی کا جی چاہتا ہے اور بعض کاموں میں آدمی کا جی نہیں چاہتا تو کہ اس پر نہیں ہے ہمارا جی چاہے تو ہمارا جی نہ چاہے تو ہم ہر حال میں آپ کی حکم آپ کی اور اللہ کی حکموں کے اطاعت کریں گے کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے تو ہاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کیوں نہیں پوچھا تو ناراض ہو گئے اور کٹ گئے کہ ایسا نہیں ہے کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے تو کوئی ہم کو بڑا بناوے تو ہم تو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں یہ اصلی زندگی ہے کہ ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابداری کرنا آ جاوے تو یہ اطاعت جو ہے یہ وہ رحمت ہوتی ہے اطاعت کا کیا اثر ہوگا دنیا میں اور آخرت میں کہ اطاعت کا اثر رحمت ہے جتنی اطاعت ہوگی اتنی رحمت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں جس طرح سورت نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے سورت غیب ہو جاتا ہے تو اندرہ ہو جاتا ہے اس طرح میں کہ جب اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوگی اطاعت کا اثر رحمت ہے اطیعو اللہ و اطیعو الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو رحمتوں کے حالات لانے کے لیے اطاعت کا راستہ ہے دوسرا راستہ نہیں ہے آج لوگ حالات سے پریشان ہیں اپنے حالات سے پریشان ہیں ہر طبقہ وجہ کیا ہے کہ جو سبب رحمتوں کا تھا راحتوں کا تھا وہ جندگیوں میں سے نکل گیا ہے یعنی اطاعت میں اور تابع داری میں کم ہی آئی ہے کہ اطاعت پوری طرح نہیں ہے اطاعت کا اثر رحمت ہے تم اللہ کی اور رسول کے اطاعت کرو پھر تمہارے اوپر رحمت کو تو رحمت کے جو حالات آنیں گے جندگیوں میں اور موت کے بعد